بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کے روزے کی نیت کب کریں گے کیسے کریں گے اس کا کیا طریقہ ہے میں انشاءاللہ مختصر الفاظ میں بہت ساری باتیں یہاں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلی بات رمضان کے روزے کی جو نیت ہے ہر روزے کی الگ الگ نیت ضروری ہے یعنی آج روزہ رکھنا ہے تو آج کے لئے الگ نیت کریں گے کل روزہ ہے تو کل کے لئے الگ نیت کریں گے پھر دو دن کے بعد جو روزہ ہے اس کے لئے الگ نیت کریں گے ہر روزے کے لئے الگ الگ نیت ضروری ہے اگر آپ ایک ساتھ نیت کر لیتے ہیں کہ میں رمضان کا تیس روزہ رکھتا ہوں اس کے بعد پھر جو ہے سوچتے ہیں کہ کل تو میرا ارادہ تھا میں تو نیت کر چکا ہوں اب اس کا اعتبار نہیں ہوگا ہر دن ہر دن کے روزے کے لئے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے یہ پہلی بات تھی دوسری بات نیت کا جو صحیح وقت ہے اصل وقت ہے وہ یہ ہے کہ غروبِ آفتاب کے بعد سے لے کر جو ہے صبح صادق تک یہ صحیح وقت ہے یہ اصل وقت ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو کچھ باتیں سمجھنی پڑیں گے وہ یہ ہے کہ اردو میں یعنی شریعت کے اعتبار سے جو دن شروع ہوتا ہے وہ سورج کے دوبنے سے شروع ہو جاتا ہے ہمارے انگریزی میں کیا ہے انگریزی تاریخ کے اعتبار سے رات کا بارہ بجے گا تب جا کر جو ہے اگلا دن شروع ہوگا تاریخ بدل جائے گی ڈیٹ بدل جائے گا آج مثال کے طور پہ جو ہے چھے تاریخ ہے یا سات تاریخ ہے اگر رات کا بارہ بج جائے گا تو پھر تاریخ بدل گئی یعنی سات ہے تو آٹھ تاریخ ہو گئی نو ہے تو دس تاریخ ہو گئی اس طرح ہوگا رات کے بارہ بجے سے انگریزی اعتبار سے لیکن شریعت میں جو تاریخ بدلتی ہے وہ رات کے بارہ بجے سے نہیں بلکہ سورج کے دوب جانے سے فوراں وہ دیٹ وہ تاریخ بدل گئی تاریخ فوراں تبدیل ہو جاتی ہے جیسے سورج دوب جائے گا اب سورج دوبنے سے جیسا کہ آج مثال کے طور پہ سورج دوب گیا سورج دوبتے ہی اگلی تاریخ سروع ہو گئی دوسرا دن سروع ہو گیا اور یہاں پر اردو میں پہلے رات آتی ہے پھر جا کر دن پہلے رات ہوگی کیونکہ سورج دوبتے ہی تاریخ بدل گئی مثال کے طور پہ آج جو ہے مثال دے کر سمجھا رہا ہوں آپ کو اردو تاریخ کے اعتبار سے اردو کے اعتبار سے آج مثال کے طور پہ پچیس تاریخ ہے مثال دے رہا ہوں پچیس تاریخ تو نہیں ہے لیکن مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آج پچیس تاریخ ہے جیسے ہی آج سورج دوب جائے گا آج کا سورج دوبتے ہی مغرب کا وقت ہوتے ہی فوراً چھبیس تاریخ سروع اور وہ چھبیس تاریخ کی رات ہوگی کیونکہ اردو میں پہلے رات ہوتی ہے اب جو نیت روزے کی نیت کریں گے اس کا جو صحیح وقت ہے سورج کے دوبتے ہی آپ کا وقت سروع ہو گیا اب آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں جیسے ہی سورج دوبے گا آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں ایک چیز یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ بھی بہت ہی ضروری بات ہے کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی نیت کرنے کے بعد اب کھانا پینا جائز نہیں ہے نہیں کھائیں گے اگر ہم رات کے دو بجے سہری کر کے ختم ہو جاتے ہیں ابھی بھی صبح صادق میں ایک گھنٹہ باقی ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں تو نیت کر لیا ہوں اب کیسے کھانا کھاؤں گا اب میں پانی نہیں پی سکتا کیونکہ میں نیت کر چکا ہوں یہ غلط سوچ ہے نیت کرنے کے بعد بھی آپ کھانا کھا سکتے ہیں آپ پانی پی سکتے ہیں ہاں صبح صادق ہو جائے یعنی سہری کا وقت ختم ہو جائے اب آپ کھانا پینا نہیں کر سکتے یہ مسئلہ یاد رکھے گا تو بات یہ ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوبے گا اب رات شروع ہو گئی اب آپ کے لئے ٹائم شروع ہو گیا تب اسے آپ جس وقت بھی چاہیں گے یعنی صبح صادق تک یعنی یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں سورج کے ڈوبنے سے لے کر صبح صادق تک جس وقت چاہیں گے آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں اور یہ صحیح وقت ہے اسی میں کرنا چاہیے یہی جو ہے بالاتفاق بالاتفاق تمام ایمہ کے نزدیک متفق علی ہے اس میں نیت کرنی چاہیے اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی نیت نہیں کیا تھا نیت کیسے کریں گے میں بتاؤں ہے انشاءاللہ آگیا آپ کو نیت اگر کوئی نہیں کیا ہے اور صبح جب سہری میں آنکھ لگ کے رہ گئی سہری نہیں کر پایا تھا اب اس کے لئے کیا ہے نصف النہار سرعی یہ کیا چیز ہے نصف النہار سرعی اسے کیا کہ یہ کونسی چیز ہے میں اس کو بتا دیتا ہوں آپ کو صبح صادق سے لے کر صبح صادق کسے کہتے ہیں صبح صادق کہتے ہیں جب سہری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اب کھانے پینے کی اجازت نہیں رہتی ہے اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک جو ٹائم ہے جتنا گھنٹہ ہے جتنا وقت ہے اس کے بیچ والا ٹائم ٹھیک بیچ والا مثال کے طور پر صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک سورج ڈوبنے تک چودہ گھنٹہ ہے حساب کرتے ہیں تو چودہ گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے اب نصف النہار سرعی یہ اس وقت ہوگا جب سات گھنٹہ ہو جائے بیچے بیچ والا دونوں کے بیچ والا ٹائم ہو جائے گا تو پھر سات گھنٹہ جیسا ہو جائے گا فورا یہ جو ہے نصف النہار سرعی کہا جائے گا نصف النہار سرعی اسے یہ کہا جاتا ہے اس سے پہلے پہلے تک آپ نیت کر سکتے ہیں اس میں اختلاف ہے اسی لئے آپ کو چاہیے کہ آپ صبح صادق سے پہلے سہری سے یعنی سہری کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نیت کر لیں لیکن اگر آپ نیت نہیں کیے ہوئے تھے یا بھول گئے تھے ارادہ نہیں تھا آپ اٹھے نہیں تھے سو کے رہ گئے تھے سہری نہیں کر پائے تھے نیت بھی نہیں تھی آپ کی جو ہے روزہ رکھنے کی اب آپ کے لئے وقت ہے کہ آپ نصف النہار سرعی یہ کیا چیزیں میں بتا چکا ہوں نصف النہار سرعی تک آپ نیت کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نیت کریں گے تو اب نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اب آپ روزہ رکھنے سے بھی روزہ نہیں ہوگا اس سے پہلے پہلے آپ روزہ کی نیت کر لیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد سے لے کر نیت کرنے تک کچھ کھائے پیئے نہیں ہو کوئی ایسے عمل نہیں کیا ہوں کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہوں تو بہرکاف یہ کچھ باتیں تھیں اب آئیے نیت کا طریقہ کیا ہے یہ تو وقت کے اوپر گفتگو تھی نیت کا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مشہور ہیں کہ بِسَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَدْان یہ جو نیت کرتے ہیں اس کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا کوئی جو ہے یہ الفاظ ثابت نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں اس الفاظ کو کہنا چاہتے ہیں یہ سمجھ کر کہیں کہ یہ ہمارے طرف سے ہیں کیونکہ ہم نیت کریں گے اب نیت میں ہم کوئی بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کسی طرح بھی اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں انگریزی میں بھی نیت کر سکتے ہیں بنگالی میں بھی کر سکتے ہیں اڑیا میں بھی کر سکتے ہیں ہم کسی بھی زمان میں عربی میں بھی کر سکتے ہیں تو نیت ہم کو کرنا ہے تو نیت کرنے کا حکم تو آیا ہے لیکن کوئی الفاظ نہیں ہے حدیث میں تو ہم اگر اس الفاظ سے کریں گے تو ہمارے لئے شرط یہ ہے کہ اس الفاظ سے اس الفاظ سے جو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ بِسَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمْدَان اس الفاظ سے اگر کریں گے یہ یقین رکھیں یہ شرط ہے کہ آپ جو ہے اس کو شریعت کا حکم نہیں سمجھیں اس الفاظ کو آپ ضروری نہیں سمجھیں پھر آپ اس الفاظ سے نیت کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اگر اردو میں کرنا چاہتے ہیں اس طرح کریں کہ میں جو ہے کل کا روزہ رکھوں گا اللہ کے لئے روزہ رکھتا ہوں یا صرف اتنا ارادہ کر لیں کل میرا روزہ رکھنا ہے کل مجھے روزہ رکھنا ہے کل میرا روزہ ہے یہ نیت کر لیں تب بھی کافی ہے نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو آپ کا ارادہ ہے کہ کل میں روزہ رکھوں گا بس آپ کا ارادہ ہو گیا تو آپ کی نیت ہو گئی آپ کا روزہ ہو گیا یہی نیت ہے بہرکیف میں نے کچھ باتیں نیت کے متعلق یہاں پر آپ کو بتائی ہے کچھ گفتگو کی ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ دا فرمائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں